اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو کوڈس اڈکس آج کیسے ویڈیو میں ہم فیلٹر پر کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈوانس فیلٹر بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے فیلٹر کا کام کیا ہے فیلٹر کا کام یہاں پہ سپیسیفک ریکارڈ کو فائنڈ کرنا ہے تو فیلٹر پہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں دیکھیں جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا اور فیلٹر پہ کلک کرتا ہوں تو فیلٹر کام نہیں کرے گا کیونکہ میں نے دیٹر سے باہر کلک کیا ہوا ہے تو جب بھی فیلٹر اپلائی کرنا ہے دیٹر پہ تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں اور اس کے بعد فیلٹر پہ کلک کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا نشان ہر ایک کولنگ کی ساتھ آ چکا ہے اور اسی کی درو جو ہے آپ فیلٹر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے لٹس اپوز جنڈر پہ اپلائی کرنا ہے تو جنڈر پہ بھی جیسے اپلائی کرنا ہو یہاں پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ریکارڈ جو ہے چاہیے لٹس اپوز مجھے جسٹ فیمل کا ریکارڈ چاہیے اوکے تو یہاں پہ جسٹ فیمل کا ریکارڈ جو ہے یہ مجھے شو ہوگا اس کے بعد اگر پورا ریکارڈ چاہیے تو اس پہ چک لگا دیں اوکے تو پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں صرف مجھے ڈاکٹر کا ریکارڈ جو ہے وہ چاہیے تو یہ چک ہٹا دیتا ہے اور یہاں پہ صرف ڈاکٹر پہ چک لگاتا ہوں اوکے تو صرف ڈاکٹر کا ریکارڈ جو ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا مزید اور ریکارڈ جو ہے یہ آپ کو نہیں ملے اس کے بعد اگر واپس اس کو کلیئر کرنے تو یہاں سے بھی آپ کلیئر کر سکتے ہیں واپس پورا ریکارڈ آ چکا ہے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے فیلٹر آپ مزید جو ہے یہاں پہ ڈیفرنڈ کولنز پہ جو ہے فیلٹر لگا سکتے ہیں جو بھی کولم آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس پہ فیلٹر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ فیلٹر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اب ایڈوانس فیلٹر جو ہے یہ کیسا کام کتے ہیں تو اس کی لئے کچھ سٹیپس ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ڈیٹا ہے اور اسی ڈیٹا پہ میں ایڈوانس فیلٹر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس فیلٹر کو اپلائی کرنے کی لئے کچھ سٹیپ ہے اسٹیپ کی ضرورت ہے اگر اسی شیٹ میں اپلائی کرنے تو بھی ٹھیک ہے کسی دوسری شیٹ میں اپلائی کرنے تو بھی ٹھیک ہے let's suppose مجھے یہاں پہ اسی کولمز یا ہیڈنگز کو جو ہیں اس کو کپی کرنا یہاں پہ یہ ریکارڈ ہے اس میں میں ایڈوانس فیلٹر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس ہیڈنگز کو کپی کیا ہے اس جگہ پہ میں لے کر آتا ہوں یہاں کنٹرول وی اس کو میں نے پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو دوبارہ بھی پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ کنٹرول وی اس کو میں نے پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا ڈیزائن دیتا ہوں جیسے یہاں پہ یہ بارڈر میں نے دے دیا ٹھیک ہے اس کو میں سلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی کنٹرول وغیرہ جو ہیں آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے دے دیا مزید آپ کوشش کریں کہ وہ ریکارڈ جتنا بھی ہے اس سے تھوڑا زیادہ جو ہیں یہاں پہ سیلیکشن کرے مگر کم سیلیکشن نہ کرے ٹھیک ہے یہ والا ریکارڈ جتنے بھی ہیں یا اگر آپ زیادہ سیلیکشن کرے مزید اگر بعد میں کوئی اور ڈیٹا ایڈ äڈ کر پڑ تو بھی تھی کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کرے کہ یہاں پہ جگہ جو ہیں جب بھی میں کہا تو یہاں پہ جگہ زیادہ سیلیکشن کریں تو پھر یہاں پہ سیلیکشن پہ توڑا زیادہ کریں کیونکہ بعد میں مسئلہ آسکتہ ہے اگر آپ مزید اور ریکارڈ ایڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی یہاں پہ پر آسکتا ہے تو چلو میں پہ یا بہتا تھا دو سٹت میں اپلائ بھال دیٹا کو میں نیرائٹ کر دیا سکے پار جو ہے میں نے کچھ ڈیزائن اپلائ کر کے headache کو کوپی کیا اور دوسری جگہ پہ پیسٹ کر لی ہے اب اس کے اپنے تم میں آتا ہو اور میکرو کو start کرتا تو میکرو کو start کرنے کیلئے میں یہاں پہ کلک کرتا ہو ریک ریکارڈ میکرو ریکارڈ میکرو پہ جیسے یا Plaza two کے سمسکل میں ایک بچوں یہ بن جاتا ہے اور جیسے میں اوکے پھعمل کرتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میکرو یہ یہاں پہ Advanced Filter پہ جاتا ہوں Data Tab اور یہ رہا Advanced اب Advanced پہ کلک کرتا ہوں Advanced کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ Data کو select کر دے تو Data میرا Data جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو میں سب مکمل Data کو select کرتا ہوں Data کے بعد یہاں پہ click کرتا تو Criteria مانگ رہا ہے یہ رہا Criteria یہ میرا Criteria ہے اور اس پہ click کر کے یہ وہ Area ہے جہاں پہ مجھے record جو ہے وہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ ایڈیا میں select کرتا ہوں اور یہ range جو ہے میں تھوڑا زیادہ select کرتا ہوں اور جیسے میں OK press کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا record جہاں وہ والا record یہاں پہ آ چکا ہے تو یہاں تک یہ step تھے اس کے بعد step یہ ہے کہ macro کو stop کرنا ہے تو میں macro کو stop کرتا ہوں stop کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک button create کرتا ہوں تو button کو create کرنے کے لئے میں insert tab پہ آتا ہوں اور ایک shape insert کرتا ہوں جو بھی shape آپ یہاں پہ اس shape کو insert کر دیں اس میں اگر ticks لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنا ہے تو نہ لکھیں تو دیکھیں میں یہاں پہ edit ticks اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں search یہ search میں نے لکھ لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے اس search button پہ وہ macro apply کرنا ہے تو کیا سکتے ہیں جیسے میں اس پہ right click کرتا ہوں یہاں پہ ہے assign macro اور assign macro میں یہ macro میں select کرتا ہوں اور اس کے اوپر apply کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں let's suppose female کا record مجھے چاہیے جیسے میں اس پہ click کرتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں female کا record جو ہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا جیسے میں یہاں پہ male لکھتا ہوں تو male کا record یہاں پہ آپ کو ملے گا اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں doctor تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں doctor کا record جو ہیں یہ آ چکا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں cohort جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں multiple چیزیں جو ہیں آپ دے دیں تو آپ اس کی لیے جو ہے آپ آپ کی لیے جو ہے سرچ اپلائے کر دیتا ہے اور پوری کا اور جو ہے یہ آپ کو شو ہوتا ہے یہاں پہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ایٹ رہی keep watching us